جیسا کہ آپ نے گلی بلی ویٹی سکوٹ گیم ہورر سٹوری کے سیریز میں دیکھا تھا کہ مسٹر میٹ مونسٹر سکیری ٹیچر اور جیسون کو سکیری ڈال نے مار دیا تھا لیکن جیف دا کلر تو آئیلینڈ کے گاؤں کے باہر ہی بیٹھا تھا کیونکہ جیف دا کلر گھر کے اندر نہیں جا پایا تھا جیف دا کلر جب گھر کے اندر نہیں جا پایا تو اسے سکوٹ گیم کے گیم میں بھی نہیں لے جایا گیا اس لیے جیف دا کلر گھر کے باہر ہی بیٹھا تھا لیکن جیف دا کلر تو ابھی بھی جندہ ہے ارے یہ کیا یہ تو ایک چڑیل ہے لیکن یہ چڑیل پولیس کی کار میں کیا کر رہی ہے جراصل یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہ چھوٹا سا گاؤں اسی سکوٹ گیم کے آئیلینڈ پہ ہے اور یہ پولیس کی کار اسی آئیلینڈ پہ رہنے والے ایک پولیس کی ہے جس سے اس چڑیل نے اس کار کو چھین لیا تھا اور اب یہ کار یہ چڑیل کی ہو چکی ہے یہ چڑیل یہاں سے اپنے پاس والے گاؤں میں ہی جا رہی ہے جہاں پہ جیف دا کلر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ یہ چڑیل وہاں جا کر جیف دا کلر کو اٹھا لے گی کیونکہ جیف دا کلر وہاں پہ اکھیلا بیٹھا ہوا ہے اور چڑیل کو پتا چل چکا ہے کہ سکیری ٹیچر اور جیسن مر چکے ہیں جیف دا کلر ابھی تک اسی گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھ کر سکیری ٹیچر اور جیسن کا انتجار کر رہا تھا لیکن جیف دا کلر کو یہ نہیں پتا کہ وہ دونوں تو کب کا مر چکے ہیں اچانک سے جیف دا کلر کا سائی چھوٹا ہو گیا اور جیف دا کلر کو سمجھ میں آ گیا کہ لگتا ہے سکیری ٹیچر اور جیسن مر چکے ہیں اور اب جیف دا کلر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جیف دا کلر اس اکیلے آئیلنڈ پہ کہاں جائے گا اور اب تو جیف دا کلر اتنا زیادہ پاور فل بھی نہیں رہا کیونکہ جیف دا کلر کا سائی چھوٹا ہو چکا ہے ادھر چوڑیل پولیس کی کار لے کر جیف دا کلر کو لینے آ جاتی ہے کیونکہ اب سے چوڑیل ہی جیف دا کلر کے ساتھ رہے گی اور اب یہ دونوں مل کر ہر جگہ تباہی مچائیں گے اور جیسن اسکیری ٹیچر مسٹر میٹ اور مانسٹر کے موت کا بدلہ لیں گے کیونکہ ان دونوں کے اندر بدلے کی آگ ہے کیونکہ اسکوڈ گیم کے ڈال نے چوڑیل کو بھی مارا تھا اور مسٹر میٹ مانسٹر اسکیری ٹیچر اور جیسن کو بھی اسکوڈ گیم کی ڈال نے مارا ہے اس لیے یہ دونوں مل کر اسکوڈ گیم کے ڈال سے بدلہ لیں گے لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو گلی بلی شون اور بھابا سے بدلہ لینا ہوگا چڑیل کار سے نیچے اترتی ہے اور جیف دہ کلر کو بتاتی ہے کہ مسٹر میٹ مانسٹر اسکیری ٹیچر اور جیسن کو سکوڑ گیم کے ڈال نے مار دیا ہے اور یہ چڑیل جیف دہ کلر کو اپنے ساتھ لے جانے والی ہے جیف دہ کلر چڑیل کی ساری بات مان جاتا ہے اور جیف دہ کلر چڑیل کے ساتھ جانے کے لیے راجی ہو جاتا ہے اور اب یہ دونوں مل کر بہت زیادہ تباہی مچانے والے ہیں اور سکوڑ گیم کی ڈال سے بدلہ لینے والے ہیں لیکن راستے بھر میں جیف دہ کلر نے چڑیل کو یہ بھی بتا دیا کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے گلی بلی شون اور بابا کا بھی ہاتھ ہے اور جیف دہ کلر نے چڑیل سے یہ بھی کہا کہ سکوڑ گیم کا گیم گلی بلی شون اور بابا چلا رہے ہیں آخر کار چڑیل جیف دہ کلر کو لے کر اپنی اڈے پہ آ گئی چڑیل کا دماغ یہ سن کر بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے گلی بلی شون اور بابا کا ہاتھ ہے اور اب چڑیل گلی بلی شون اور بابا کو مارنے جائے گی یہ بابا کے دوست کا گھر ہے اور آج گلی بلی شون اور بابا بابا کے دوست کے یہاں ہی رکنے والے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے گھر اتنی جلدی پہنچ نہیں پائیں گے اس لیے آج رات بھر یہ لوگ یہی رکیں گے اور کل صبح ہوتے ہی یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے گلی بلی شون اور بابا بابا کی جیپ سے بابا کے دوست گیا آتے ہیں اور ابھی رات کے ساری گارہ ہو رہے ہیں اور بابا نے اچانک سے اپنے دوست کو خبر گیا کہ یہ چاروں لوگ ان کے گھر پہ رکڑے والے ہیں اس لیے بابا کے دوست پاس کے ہی باجار میں کچھ سبجیاں لینے گئے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو کھانا پکا کر کھلا سکے جب تک بابا کے دوست نہیں آ جاتے تب تک گلی بلی شون اور بابا کو گھر کے باہر ہی بیٹنا ہوگا اور بیٹھ کر ان کا انتجار کرنا ہوگا گلی بلی شون اور بابا جیپ سے اترتے ہیں اور گھر کے باہر میز ٹیبل پر بیٹھ کر بابا کے دوست کا انتجار کرنے لگتے ہیں بابا کے دوست یہاں جلد ہی آ جائیں گے کیونکہ وہ باجار یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے گلی بیٹھے بیٹھے ان لوگوں سے کہتا ہے ہم نے کتنی آسانی سے اپنے سارے دوست منوں کا ایک بار میں ہی صفایہ کر دیا اور اب تو ہمیں تنگ کرنے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں ہے کل صبح سے ہم اپنی جندگی آرام سے جیپ آئیں گے گلی کی بات سنکر بابا گلی سے کہتا ہے اتنا بھی خوش مت ہو کہیں نہ کہیں ہمارے ابھی بھی کئی سارے دوست من بچے ہیں ہمیں ان کا بھی صفایہ کرنا ہے اس لئے ابھی سے ہی پارٹی منانا مجھ شروع کر دو ابھی ہمارے کئی سارے دوست من جندہ بچے ہیں ادھر شاون ان لوگوں سے کہتا ہے بابا مجھے بھی لگتا ہے ابھی بھی ہمارے کئی سارے دوست من جندہ بچے ہیں ہمیں ان کا بھی صفایہ کرنا ہوگا ادھر یہ لوگ گھر کے باہری بیٹھ کر بابا کے دوست کے آنے کا انتجار کر رہے تھے اور آپس نہیں بات کر رہے تھے لیکن انہیں نہیں پتا کہ ان کے سر پہ بہت ہی خطرناک خطرہ منڈرہ رہا ہے یہ تو وہی چڑہل ہے جس نے چیفدہ کلر کو بچایا تھا اور یہ چڑہل یہاں گھلی بھلی شاون اور بابا سے بدلہ لینے آئی ہے گھلی بھلی شاون اور بابا کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ ان کے سر پہ بہت ہی خطرناک خطرہ منڈرہ رہا ہے ارے نہیں اب یہ کون ہے دوستو اگر آپ کو اس مانسٹر کا نام پتا ہے تو کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کا کمنٹ سہی ہوا تو آپ کا کمنٹ اگلی ویڈیو میں فیچر کیا جائے گا کیا ہوا ابھی تک اس مانسٹر کا نام آپ کو نہیں پتا چلا چلو میں ہی بتا دیتا ہوں اس مانسٹر کا نام سلینڈر مین ہے لیکن سلینڈر مین گھلی بھلی شاون اور بابا کے پاس کیا کر رہا ہے ایک طرف سلینڈر مین اور دوسری طرف چڑیل گھلی بھلی شاون اور بابا تو چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اور اب کیا کریں گے گھلی بھلی شاون اور بابا کیا یہ لوگ مل کر ان لوگوں کا مقابلہ کر پائیں گے لگتا ہے چڑیل اور سلینڈر مین نے مل کر ان لوگوں سے بدلہ لینے کا پلان کیا ہے ادھر ان چاروں کو احساس بھی نہیں کی یہ لوگ چاروں طرف سے خطرے سے گھر چکے ہیں لیکن تب ہی گلی کو لگتا ہے کہ یہاں آس پاس جرور کچھ ہے گلی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر کار یہاں کیا ہے گلی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ان لوگوں کے آس پاس سلینڈر مین اور چوڑیل دونوں کے دونوں ہیں اور یہ دونوں مل کر تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں پہ حملہ کرنے والے ہیں ابھی یہ سب چلی رہا تھا تب ہی چوڑیل دور کر ان لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے چوڑیل ان لوگوں کے بلکل سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اچانک سے شاون کی نظر چوڑیل پہ جاتی ہے یہ دیکھ کر شاون کے اپنی آنکھوں پہ وشواس نہیں ہو رہا شاون کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سپنا ہے لیکن شاون کو نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں اصلیت میں ہو رہی ہے اور اچانک سے وہ چوڑیل اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور پھر گلی بلی اور بابا کی بھی نظر اس چوڑیل پہ جاتی ہے یہ دیکھ کر ان لوگوں کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب یہ نئی دوسمن کہاں سے آ گئی لیکن ابھی ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان لوگوں کے بلکل بگل میں سلینڈر مین کھڑا ہے اور یہ سلینڈر مین تو چڑیل سے بھی خطرناک مونسٹر ہے یہ ان لوگوں کو چھٹکیوں میں ہی مار دے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا گلی بلی شون اور بابا کا اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا پارٹ 2 پارٹ 2 دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے ساتھی ساتھ نوٹیفکیسن آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دے